کیا میں نے ارد کیا کہ دھائے گنتے کا دمجھگی ہے کہ اس وقت میں اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا دنیا کا لیکن طاقی جزئے دنیا کے کام ہیں ان کاموں میں کرتے گستے ہوئے دعوت غالد رہنی چاہیے اس کا عظم کرو سبانے بیٹھے بیٹھے آنے والے دعوت دے کے روحے کامان لے جیا دیکھو بھئی نماز تیار ہے اسی چلو ہم بھی آ رہے ہیں یہ دعوت ہے نہیں ہے چیزئیت نہیں ہے واللہ مجھے معاف کرے چار مال لگانے والوں کی بھی یہ چیزئیت نہیں ہے عام مسلمان کی لئے کیا ہوگی کشی نہ مکنے ہم بھی آ رہے ہیں یہ وقت میں رہا دعوت غالد رہی ہے جو یہ خلق ان لوگوں پر ہے جو نے کام کو پیچھتے تنزیم بنا لیا کہ آوستو تنزیم بنا لیے دعوت نہیں ہے دعوت تو سو بھی بھنٹے کا کام ہے جس طرح اللہ صاحب ہے کہ اپنے لیے سیبن سندگ کی کی رہے جس طرح اللہ کی مخلوق کو یاد رکھنا اور سنگرانے کے لیے سیبن سندگ کا کام ہے رات کے اگر تو سوچے میں آنکھ کھل جائے تو پہلی دعا امت کی ہدایت کی زبان پر آنی چاہیے اگر اس کام سے کوئی نصبت ہے اگر اس کام سے کوئی نصبت ہے تو ورنہ کوئی اگر یہ خیشیت نہیں ہے تو اپنے چکی بات رکھتا دوں آپ کو کسی مراسبت نہیں ہے کیونکہ اس شخص کو اس کام سے پس حاصل نہ ہوا اس کے دن میں اس کام میں محل لگا کر امت کی ہدایت کیا غم وہ سکر غالب نہیں آیا اسے کچھ حاصل سے کام آیا وہ ٹھیک ہے جاڑی توپر جنگر بن لیا بن لیا یہ اثر بنیا کی چیزی ہے کہ امت کی لیے چاہاں فکر اور غم قیدہ ہوا ہم دل میں یہ اثر بنیا کی چیزی ہے چیز اکنی ہے میرے دوستو عزیزوں میں اس سے محل کر رہا ہوں اس سے زیادہ مارکہ خود کا ذریعہ ہے کہ ایک آمی کو اللہ سے ملوا دو کیا ملوا نہیں ہے ملاقات کا آمیدیاں آپ مجھے وزیز سے ملوا دو آپ مجھے خود سے ملوا دو آپ مجھے ایمتی سے ملوا دو میرا کام ہو یہاں لوگ کہتے ہیں تو بڑا سوا ملے اس کو کہ کسی کا کام کرا دے تو جو اللہ سے بن لوگ اللہ سے ملوا دے ملوا نیکی مطلب ہے ملوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فریضہ آدا کروا لے کیونکہ اللہ سے ملاقات کا نماز سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے نحراج ہے مومن کی نحراجی ملاقات ہے نا آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہیں وہ نحراج میں ہوئی ہے تو ہر مومن جو اللہ سے ملوانا اس کو نماز جسے نماز ادا کروانا ہے ترقیب یہ پہ چھوڑنا نہیں ہے جب میں نے تو کہہ دیا کرنا نہ کرنا اس کے ذنہ ہے نہیں میرے ذنہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سے فریضہ پر آ جاؤ کہ ان کو مسئل میں لاکر سندھاؤ نماز کی اہمیت بدلاؤ ایک جو بعید ہے جی بدلاؤ تاکہ خوک تہلہ ہو جا دے وعیدے سناو قرآنے لوگوں کو زیادہ کہ وعیدوں سے استقامل ہوتی ہے اور وعیدے سناو نہیں لگوں کو یہ وعیدوں سے رغبت بدہ ہوتی ہے اے دو وعیدے بھی سنا دے کیوں تاکہ خوک تہلہ ہو کہ نماز کی سوڑنا بری آزاد ہے اس طرح مسجل میں آنے والوں سے نماز ادا کروانی ہے اور خود بھی اپنی ازاد سے اپنی حدادات میں کمال پہدہ کرو اپنی حبادات میں کمال پہدہ کرو معمول کا پورا ہونا ترقی نہیں ہے معمول سے برد کر عمل کرنا ترقی ہے ایک کاجر بھی معمول کی تجارت کو کاجر وہ نقطان ایک خوادہ کہتے ہیں کہ نقطان ہو رہا ہے میرے پاس آئے صاحب کہ جی مجھے نقطان ہو رہا ہے میں نے کہا بھئی کسا نقطان ہو گیا فرجہ ہو گیا کہ نہیں رہی وہ جو میں نے سچا ہوا تھا کہ مجھے اتنا نقا ہو گا مجھے تو جا ہوا تھا دائر نقا ہو نہیں ہوا کاجر مقتان کیا لوگ اور یہاں دوہر آسل ایسی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معمول کی بابندی ترقی کا زنا ہے نہیں معمول کی بابندی ترقی کا زریعہ ہے یہ تنزلی کا زریعہ ہے تنزلی کا زریعہ ہے معمول کی بابندی تنزلی کا زریعہ ہے معمول سے بڑھ کر دعوت معمول سے بڑھ کر حضادت اس کو ترقی کا زنا کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا زنا ہے کہ اس کی زور اس کی زور خجر سے بہتر ہوئی ہے اس کی آسر زور سے بہتر ہوئی ہے اس کو ترقی جاتے ہیں حدیث کا محظوم ہے کہ ہر نماز اس طرح پلوگ ہویا آخری نماز ہے جب اس کے بعد مجھے نماز کا موقع نہیں دائی اس لئے ہر نماز کو ابھی ہر نماز کو اس کے نماز سے بہتر بناو اس کی کام کرنے والوں کو اس کی بڑی شخ ضرورت ہے کہ نمازوں میں اتنا نہیں ہے ابھی نمازوں کے اندر کمال پیدا کریں اور دیکھو تحاجت کو لازم فکر لو یہ بردعوت کے کام ہے جو مدد ملے گی وہ راج کے قیام سے ملے گی یہ بردعوت کے کام ہے جو مدد ملے گی وہ راج کے قیام سے ملے گی تحاجت کو لازم فکر لو کیونکہ تین چیزیں ہیں راج کے قیام میں تحریزہ فرمائی ہے کہ سر سے زیادہ نفس کو کچھلنے والا عمل ہے راج کی بہتر ہی اثر دو پا اسے فرمایا اقو مقیلہ یعنی دعوت کی بات کو سر سے زیادہ واضح کرنے والا عمل ہے اقو مقیلہ کا بدل ہے اب یہ نقیلہ جو بعد دعوت کی واضح ہو جائے گی راج کے قیام سے اور تیسی بات فرمائی ہے کہ نبی جی آپ کو جن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں دعوت کے اس لئے آپ کو دعوت کی کام کا جو مدد ملے گی وہ راج کے قیام سے ملے گی اللہ خیر آشدین اصلی جماعتوں کو ہدایت ہے جو جسے اس لئے جو اللہ کا راج سے ملے کر کر جتنا راج کے قیام کا اقوام زیادہ کرو گے اور قرآن کی دعوت زیادہ کرو گے اس لئے قدر سماری دعوت کے کام پر مدد ہوگی یہ دو کام بہت دنیا بھی ہیں جو خلیفہ آشدین کی اپنی جماعتوں کو ہدایت میں ملتے ہیں جو راج کے قیام اور قرآن کی دعوت یہ دو کام احتمام سے کرو گے کیونکہ اس میں نسکہ قتلہ جانا ہے اس میں کام کرنے والوں کی تربیت ہے یعنی اندر بیماریوں پہلے ہوں جن بردعوت کے اقام میں اکسے ہیں اور جن راج کو سو جادے ہیں حلق راج کے قیام اگلے دن کے کام مدد لینے کے لئے اور کسی دن کے کام کو اللہ قیام خبول کرانے کے لئے ہے کیونکہ اس پر ان کی مہد اللہ کیا حمل کروا ہے اور اگلے دن کے لئے اللہ کی مدد لو راج کے قیام کے ذریعے اس لئے تحجد کو لازم بکر لو ایک سال تک صحابہ اکرام پر تحجد کے نماز اس طرح فرض رہی اس طرح پانچ نمازیں فرض ہیں ایک سال تک فرض صحابہ نے ایک سال تک تحجد بدور فرض کیا جاتی ہے صحابہ کا حاجی بنانا جاتا ہے راج کے قیام کا ایک سال کے بعد اللہ نے اس کو نسل کر دیا یعنی ایک سال تک تحجد صحابہ پر فرض رہی ہمارا علم جب آپ کرے حال یہ ہے یہ خوب صحابہ کام کرتے ہیں آپ تو جاؤتے ہیں حالت ہے نبوت میں صحابہ جبعہ عبادت ہے کہ آپ صحابہ کام کرتے ہیں جو آپ جس صحابہ ہارے آتے تو آپ نماز میں مضبول ہو جائے ہیں صحابہ عبادت آپ ہیں بہوج ہیں بیٹھ سے نماز پڑھ ہوں بیٹھ کریں بیٹھ سے نماز پڑھ ہوں فرض نہیں نبیل حجہ ہوئے زخمین یہ دعوت کے معام عبادت ہے اور عبادت سے کانت دعا مجھا فرق سفن سب وہی جارتے ہیں فرقب یہی جاتی ہے یہ تنظیم ہے تنظیم جو ہم کر رہے اللہ ہم یہ معاف کر رہے ہیں یہ تنظیم ہے کس کنائی کام میں لگے پھر اعلام میں لگے اور وقت نہیں ہے اللہ ہم یہ معاف کرے تو خوبصہ میں لگ جائے یہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا وہ کیا ہو رہا یہ کیا کر رہے ہیں ہم یہوں سے کام کرنے والوں کو سیطان نے اتنوں اجھا دیا بیغام پہنچانے اور حیبت کرنی اور بہتان مامنے اور جھوٹ سننا اور جھوٹ کو آگے بڑھانا دیا جھوٹ کو سننا اگر ہی جھوٹ کو آگے بڑھانا ہے جس میں آتا ہے یہ یہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اسی بات کافی ہے کہ جھوٹ سنے اس کو آگے بیان کر دے اس سے ایک صاحب میں آگے کہا کہ سننا صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ وہ میرا احساس آتی ہے کہہ رہا میرے دوبر میں آتا کہہ گا تو میں یقین نہیں کروں گا اور وہ خود ہی مجھے آگے کہیں تو میں یقین نہیں کروں گا تو نہیں کہہ گیا ہے غلط کہہ رہا ہے میں یقین نہیں کرتا کہہ جائے تو میں خبر لے کے آؤ اس میں لوگ مجھے رہا ہے ساتھ رہا خیبتوں میں بہتان میں اختلاف میں اور بس کام خلط ہو گیا کام خلط ہو گیا یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے میں آج اتاکہ آپ کو ملکو سنواتا ہوں اور ان نے فرمایا کہ شیطان کا ایک بڑا حربہ یہ ہوگا کام کرنے والوں کے ساتھ کہ وہ دلوں میں کام کرنے والوں جو بس بس پہلا کرے گا کہ کام نہیج کے حقرہ ہے تاکہ انہیں آپ اس میں اس طرح دلاؤ جائے ہیں آپ اس میں اختلاف اختلاف کہ تم غرط کرے یا آپ اس میں غرط کرے بجائے ایک جسرے کا تعاون کرنے کے ایک جسرے کے کام کی ترقیب پر آ جائیں گے جب ترقیب پر آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ نہیں کریں گے نہ یہ کریں گے تو کام کی تقاطر ظاہر ہوں گے یہ کام ان کے اختلاف سے نظر ہو گیا اس شیطان کا دھوکہ ہے یہ کہ ان میں اختلاف سیدہ کر دیں موسیقی